بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی سماتوں کی نظر حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں انشاءاللہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگے گی اور پسند بھی آئے گی اگر اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت پر اس کے شوہر کا عظیم حق ہے اتنا عظیم حق ہے کہ اگر شوہر کا جسم زخمی ہو جسم سے پیپ اور خون بہتا ہو اور عورت زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا بیوی کا اس کے شوہر کے لئے پہلا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی عطا تو فرما برداری کریں لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی عطاعت ضروری نہیں بلکہ اس معاملے میں وہ اپنے اللہ اور رسول کی عطاعت و فرما برداری کرے حضرت آئی شاہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے شوہر کی عطاعت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑے رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی عطاعت کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے ایک جگہ ارشاد فرمایا جو عورت اللہ کی عطاعت کرے شوہر کے حقوق ادا کرے اسے نیک بنانے کی کوشش کرے اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فاصلہ ہوگا اگر اس کا شوہر نیک اور ایمان والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی ورنہ شہدہ میں سے کوئی اس کا شوہر بنے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے بناو سنگار کرے عورت کو اس پر عجر ملتا ہے بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی مسئبت یا پریشانی آ جائے تو اپنے شوہر کو تسلی دے جیسے اچھے وقت میں اس کے ساتھ تھی اسی طرح شوہر کے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ دے بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور تمام معلومتہ کی حفاظت کرے اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و عبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کرے شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے معلومتہ کی اس طرح حفاظت کرے کہ اس کے مال کو بیجا خرچ نہ کرے فضول خرچی نہ کرے اس کا مال کسی اور کو نہ دے اسلام نے یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ شوہر کو جس کا گھر میں آنا نہ پسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو حرام کمائی سے بچنے کی ترغیب دے بیوی کو چاہیے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو بدصورتی یا غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی جملہ ضروریات کا مناسب خیار رکھے ہتھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے کہ اس سے شوہر کو ایک ہاتھ تک تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لئے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی مجودگی میں نفلی روزہ رکھے مگر شوہر کی اجازت سے البتہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ بیوی کو نفلی روزہ رکھنے سے منع نہ کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و نے شوہر کی عطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فقیت عطا فرمائی ہے لہذا جو ثواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملتا ہے اب شوہر کی عطاعت کرنے سے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا اس لیے عورت یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہو گئی بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں یہاں تک صبح ہو جاتی ہے اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آجائے تو نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ عورت سیدھا جہنم میں جائے گی بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے اس لئے گر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ماننا ہوگا البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ بھی ہدایت رکھی ہے کہ وہ حد تل مکان بیوی کی خشنودی کا خیار رکھے لیکن فیصلہ مرد کا ہوگا اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اس کا ہو اور وہ سربراہ بن جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا گور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں توازن رکھا ہوا ہے اگر انسان اس توازن میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تباہی یقینی ہے تو ناظرین اس احادیث موارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کے فرامین سے تمام مرد اور عورتوں اور خاص اور زیادہ تار عورتوں کو بہت کچھ سیکھنے کو سبق ملتا ہے کہ عورت کی فرمبرداری حقیقت میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ اپنے پروردگار کی فرمبرداری کرتا ہے تو میرے پروردگار نے ہی فرمایا کہ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کی فرمبرداری کرے